بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو میرے چینل The Four Pillar Skills پر ویلکم 58 سیکشن تک ہم لوگ انکم ٹیکس آرڈینس کے پڑھ چکے ہیں آج ہم لوگ سیکشن 59 پڑھنے جا رہے ہیں دوستوں نے بہت سو نے یہ مجھے میسیج کیا ہے کہ تمام سیکشن کو ایک سیکنس میں کر دوں تو میں دوستوں کو بتاؤں گا کہ تمام سیکشن ایک سیکنس کے ساتھ ہی چل رہے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ سیکشن 56, 57, 58 پڑھ چکے ہیں سیٹ آف لاؤسز کیسے ہم اپنے بزنس کے لاؤسز کو کیری فارڈ کریں گے کیسے سیٹ آف کریں گے مطلب ہوتیلز کی صورت میں ایملگمیشن کی صورت میں اور آج ہم پڑھیں گے سیکشن 59 سب سیکشن 1 پڑھتے ہیں آج ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیپٹل گینز کی صورت میں اگر کوئی لاؤس آتا ہے تو اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا اور کیپٹل گینز کے لاؤسز کو اس سیکشن میں کیپٹل لاؤسز کہا جائے گا جہاں جہاں پہ بھی اس کو لکھا جائے گا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس لاؤسز کو جو ہے نا وہ پرسن انکم کے جو اس کی ہوگی کسی بھی ادر سورس سے اس کے ساتھ اس کو سیٹ آف نہیں کیا جا سکے گا اس کو اس کی انکم میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا تاکہ اس کی ٹیکس لیابیلٹی کام ہو سکے ایسا نہیں کیا جائے گا وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر ایک بندے کے ڈیفرنٹ سورس آف انکم ہے ایک سے زیادہ سورس آف انکم ہے اور اس کو لاؤس ہوتا ہے کیپٹل گینز میں یا اس کے کسی کیپٹل کو جب وہ ڈسپوز آف کرتا ہے تو اس کو لاؤس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنا لاؤس بلکل بھی ہر کس بھی ایجیسٹ نہیں کر سکتا اپنے کسی سورس آف انکم میں جیسے کہ سیلری میں پراپرٹی میں بزنس میں یا ادرس جو ہیں وہ صرف صرف اس کو کرے گا تو کیپٹل گینز جو اس کو آئے گا اس میں سے کرے گا اگر ایک سال میں نہیں ہوتا تو نیکس ڈیئر اس کو جو آئے گا وہ اس میں سے کرے گا یہاں بھی کوششن آرائز ہوتا ہے کہ اگر اس کو آتا ہی نہیں ہے کیپٹل گینز دوبارہ اگلے سالوں میں تو وہ اپنے اس لاؤس کو کیسے کیری فوروڈ کرے گا سب سیکشن ٹو میں کہتا ہے کہ اگر وہ کمپلیٹ سیٹ آف نہیں ہوتا تو اس کو کتنے عرصے تک وہ اس کو سون چلا سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی then the amount then the amount of the loss not set of shall be carried forward to the following tax year and so on but no loss shall be carried forward to more than six tax year immediately succeeding the tax year for which the loss was first commuted وہ کہتا ہے کہ جس سال میں اس کو loss ہوا ہے پہلی دفعہ جس سال میں اس کو loss ہوا ہے وہ اس loss کے following six tax year تک اس کو وہ carry forward کر سکتا ہے مطلب وہ سال اور اگلے چھ سال میں لا کے ساتھ سال بنتے ہیں تو اس کو جس سال میں اس کو capital loss ہے گا وہ اس کا first year count ہوگا اور اس سے following جو six tax year ہیں وہ اس loss کو ان چھ سالوں میں carry forward کر سکتا ہے یا set off کر سکتا ہے یا اس کے علاوہ اس کے یہ جو source of income ہے وہ صرف capital gain ہوگا اس کے علاوہ اور کسی source of income میں سے وہ اس کو minus نہیں کر سکتا تو یہاں تک ہم نے جو پڑا اس کی میں آپ کو بتاتا چلو کہ سمری کیا بنتی ہے کہ جی ہمیں جو loss آئے گا capital gains میں وہ صرف ہم capital gains میں سے ہی minus کریں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس کو چھے سال تک carry forward کر سکتے ہیں آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں جی 59A پڑھتے ہیں limitations on set off and carry forward losses اب یہاں پہ وہ limitation لگا رہا ہے کہ کون کون سی limitations ہیں capital gains کی صورت میں یہاں جو loss ہم نے carry forward کرنا ہے اس میں کیا کیا limitations ہیں اس کے جو section sub section 2 اور sub section 3 ہیں وہ omit ہو چکے ہیں جی sub section 3 پڑھتے ہیں کہ in case of association of persons any loss shall be set off or carry forward and set off only against the income of association کہ جی اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں association of persons کے بارے میں کہ اگر اس صورت میں loss ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ shall be set off or carry forward and set off only against the income of association کہ جو association کی income ہے وہ صرف اسی میں سے ہی اس کو set off کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ association of person کے جو persons ہیں جو associates ہیں وہ اپنی income میں سے اس کو loss کو carry forward کریں گے یا set off کریں گے ایسا بلکل نہیں ہے تو سب section 4 میں یہی بات وہ دوبارہ بتائے گا کہ nothing contained in section 56, 57, 58, 59 shell entitled کہ جی نہ تو 56, 57, 58 59 میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو کسی بھی بندے کو entitled کر دے یا اس کو empower کر دے یا اس کو یہ حق دے دے کہ وہ number 1 number 1 یہ ہے any member of an association of person to set off any laws sustained by such association of person as a case may be or have it carry forward and set off against his income کہ سب section 4 کہتا ہے کہ جی جتنے بھی اب تک کہ ہم نے section پڑھ چکے ہیں 56, 57, 58 59 اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی بھی association of person کے member کو یہ حق دے دے کہ وہ اپنی income میں سے association of person کے loss کو adjust کرے اس کو minus کرے ایسا بالگل نہیں ہے یہ ایک question ہے ایک mcq ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ true or form میں association of person کا جو کوئی بھی member ہے کیا وہ اپنی income میں سے association of person کی loss ہے اس کو minus کر سکتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ وہ minus نہیں کرے گا آگے چلتے ہیں clause بھی پڑھیں گے اب ہم کہ any person who has succeeded in such capacity and any other person carrying on any business or profession کے کوئی بھی بندہ ہے جس کے پاس کوئی بزنس ہے پروفیشن ہے اس کا جو جانشین ہے جو اس کا next ہے اس کو بزنس کسی بھی وجہ سے otherwise than by inheritance لیکن وہ اس کو inherited نہیں ہونا چاہیے مطلب کیا ہے کہ کوئی دوست ہے اس کا بزنس دوسرے تو اس کو forward ہو جاتا ہے اور کسی ایک بندے کے پاس بزنس چلا جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے ایک ایک بندہ اپنا بزنس سیل کر دیتا ہے تو جو اس کا succeeded ہے اس کے پاس جب بزنس جائے گا تو اس میں سے adjust کرے گا لیکن اگر وہ inherited ہے تو اس میں نہیں کر سکتا یہ بھی ایک 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 inherited ہے تو اس کی income میں سے minus نہیں ہوگا اور اگر اس کو inherited نہیں ہے تو اس کی income میں سے minus کر دیا جائے گا یہ تھا جی سیکشن 59 a کا ہمیں سب سیکشن 4 تک پڑے ان کے اگر پڑے سب سیکشن 5 اس کے لیندھ سیکشن ہے اس کے لئے کالی انشاءاللہ تاللہ نئی ویڈیو بناوں گا آپ کو complete انتمام سیکشن سیکشن 4 57 12 22 ان کی میں لوگوں کو ریویئن بھی کبھا دوں گا اس کے ساتھ سیکشن پہ آپ کو ایک تفصیل سے ایک نئی ویڈیو ایک نیا لیکچر بھی انشاءاللہ لگ کے حاضر ہوں گا تک تک لئے اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا بھولیے اللہ حافظ